میرے کامران کیوں زندہ چھوڑ گیا اس کو جب تم نے ایک دفعہ فیصلات کر لیا تھا تو پھر پیچھے کیوں ہٹے مارنے کے لیے نہیں اٹھایا تھا اسے اسے ٹرانا تھا ان لوگوں کے خون میں ڈر نہیں ہے اگر میں بھی راحت کو صرف ڈراتی رہتی نا تو آج تم اور تمہارے بہن بھائی اس اسی گس کے گھر میں بیٹھے ہوتے تو کیوں چھوڑا پھر اسے تاکہ ہمارے سر پر منڈاتے رہے میں نے نہیں چھوڑا تھا تمہارے باپ نے چھوڑا تھا کیوں بچانا تو وہ راحت بھی جانا نیت بدل گئی تھی نا اس کی تم لوگوں کو اور مجھ کو سڑک پہ چھوڑ کے راحت کے ساتھ گھر بسانے کے خواب دیکھ رہا تھا پہلے تو مجھے لگا کہ شاید ہم دونوں مل کے راحت کو بے وکوف بنا رہے ہیں لیکن جب تک اکل آئی تو پتا چلا کہ وہ تو خود ہی بے وکوف پڑ گئی تھی تو اتنے سال آپ یہ بات دل میں رکھ کر بیٹھی رہی ہیں ریلی کتنی سائیکو فینڈی ہے ہماری کبھی کبھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ دونوں ہم سے جھوٹ بولتے آئے ہیں پچپن سے انسیکیور کر کے رکھا ہے اور یہ حال کر دیا ہمارا کہاں جا رہے ہو تم آپ دونوں کی محبتوں اور بے ویوائیوں سے نکل کر اپنے لئے کچھ کرنا ہے رکھو تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تم لوگوں کے لئے کچھ نہیں کیا ساری زندگی ایک ایک چیز جو 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 کے رکھی ہے وہ میں نے اپنے لئے کیا پلیز مجھے جانے دیں میں اس وقت اموشنل رامے کے بلکل موڈ میں نہیں ہوں جا تو اب تم میں بھاپ لیا ہے نا کہ آگے مشکل وقت آنے لگا ہے تو باپ کی طرح آنکھیں پھیر رہے ہو میں ان جائے سب بلکل نہیں ہوں فیکٹری جا رہا ہوں صبح لیگل ٹیم کی ٹک اوور سے پہلے سب کو چلا کر خاک کرنا ہے برنا ہم میں سے کوئی نہیں پچھے گا بھائی بھائی پلیز مجھے سالار بھائی کے پاس لے چلے وہ شہری ہوں سے بتا رہا تھا انہیں بہت چھوٹے آئیں ہیں تمہیں کتنی مرتبہ سمجھائے کہ بھائی میں بات نہیں کرتی ہوں لیکن مجھے کوئی کچھ پتا ہی نہیں رہا ہے کہ کیا ہوا ہے اور یہ سب آخر کیا کس نے پتا نہیں اور تم میں تھی ہمدردی کیوں رہی ہے اس کے ساتھ این وقت پہ اس نے تمہاری شادیت اڑھائی ہے اس لڑکی کے پیچھے سامن ایک بات سمجھو وہ ہمارا ساگاہ نہیں ہے بھائی یہ سب باتیں ہم بات میں بھی تو کر سکتے ہیں مجھے پلیس اللہ بھائی کے پاس لے چلیں اچھا میں ایک کام سے جا رہا ہوں ڈرائیور کو بتا دے تو وہ تمہیں لے جائے گا تینکیو بھائی اور ایک ساتھ اس کے پاس ٹائنگ نہیں لگا جی ڈرائیور کیا کیا بات ہے شیرو آپ کو کچھ بتانے کہو واو تو جس دن میں نے حساب مانگا اسی دن آگ لگ گئی لگتا ہے گڑ بڑ کرنے والے کو آگ سے کھیننے کا بہت چھوک ہے دیکھیں سر اگر میری زبان پہ بھروسہ ہے تو میں ابھی کھڑے کھڑے آپ کو ہر چیز پہ حساب دے سکتا ہوں منصر صاحب یہ تو اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو مجھ پہ کتنا یقین ہے کیونکہ آپ تو مجھے وہ ہی بتا سکتے ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہو سنایا گیا ہو پھلیس پہتے ہیں بھائیس پہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آج میں نے آپ کو یہاں کیوں بلایا سر آپ کمپنی اور فیکٹری ٹیک اور کر رہے ہیں جو چیز آپ کی ہوتی ہے اس کو آپ ٹیک اور نہیں کرتے ہاں جو چیز میں سے چھینی گئی ہے اس کو آپ اس لینے کا حق ضرور رکھتا ہوں منصر صاحب آپ اور جمال صاحب میری والدہ کے بہت کلوز تھے بلکہ ماں آپ دونوں پر بہت ٹرسٹ کرتی تھی آپ نے بہت وقت بھی گزارا ان کے ساتھ میں صرف آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں بھی ماں کی طرح آپ کو اپنا سمجھ سکتا ہوں سالح صاحب اپنا پند بھروسہ اور احساس یک طرفہ نہیں ہوتا رہت میڈم ہمارے مشوروں میں چھپی مسئلہت سمجھتی تھی محضرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا آپ تو لائیس صاحب کی بات کی نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں منصر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں جو کر رہا ہوں وہ اپنی بیوی کی کہنے پر کر رہا ہوں بلکل صحیح لگتا ہے آپ کو ایسا ہی ہے اتنے سالوں میں پہلی بار کسی نے مجھے میری پہچان بتائی ہے کسی نے مجھے یہ سمجھا ہے کہ میرا ہاتھ لینے والوں میں سے نہیں بلکہ دینے والوں میں سے ہونا چاہیے اور سب سے بڑھ کے یہ سمجھا ہے کہ میری عزت نفس کی حفاظت کرنا مجھ پہ فرض ہے اب آپ بتائیے اس سب میں اس نے مجھے کیا غلط بتایا ایسا آپ کو دکھائے جا رہا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے جیسا میں ہوں ویسا مجھے بنایا نہیں کیا منسو صاحب آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ اپنے نانا اور اپنی ماں کی کرسی پہ میں کبھی کیوں نہیں بیٹھا میری خاموشی کا کیا راز ہے اتنا سب کو چھوڑ کے میں ایک محلے کی دکان چلا رہا ہوں سر اگر ایکسی بات ہے کہ اتنے سالوں سے جو کچھ بھی ہوتا آ رہا ہے آپ نے کبھی کچھ بتایا کیوں نہیں میں کئی بار آپ کے پاس آیا گھنٹوں گھنٹوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ٹرانسفر کی باتیں گاتا رہا آپ نے کچھ نہیں کہا انفیکٹ کبھی کسی پیپر پر سیند کرنے سے انکار بھی نہیں کیا تو پھر میں اور جمارہ صاحب کیسے اجیو کر لیں کہ سب میں آپ کی مرضی شامل نہیں آپ کی زندگی میں آپ نے کئی ایسے کیسز لڑے ہوں گے جہاں پہ آپ کو لگاؤ گا کہ آپ حق پر ہیں لیکن فیصلہ آپ کے خلاف سنایا گیا اور آپ کو جج کی بات سننی پڑی کسی بے گناہ کو سزا بھی کٹنی پڑی دیکھیں آپ پہ جمال صاحب پہ اور آپ پہ کسی پہ بھی کوئی دباؤں نہیں داننا چاہتا آپ لوگ وہ کیجئے جو آپ کو صحیح لگتا ہے ہاں لیکن اتنا ضرور کہوں گا میں نے کبھی کچھ خلط کیا تو مجھے میری پوزیشن سے اٹھانے کا اختیار میں خود آپ کو لکھ کے دوں گا سب اگر ایسی بار ہے تو پھر آپ کو سب کچھ شروع سے باتانا ہوگا دیٹیل دیں جانتی ہو تمہاری غیر موجودگی میں میں نے کنڈا بنانا بھی سیکھ لیا اب تمہیں میرے اور بچوں کے لیے صبح صورے اٹھنا نہیں پڑے گا چلو اچھا ہی ہے اتنے دن گھر سے باہر رہی ہو تو اممہ نے تاخت کی جان چھوڑ دی ہے پیدل چلنے لگی ہیں جبیل اب کہاں جا رہے ہیں ہوا ہاں 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 کمان یاد دعا نہیں دوگے کیا کہتے ہیں اللہ جوڑی سلامت رکھے چاند سا بیٹا دے دعایں دو دعایں ہمیں دعاوں کی ضرورت ہے جاؤ لو پین لو جو بھی بات کرنی ہے جلدی کریں دیکھو سویرا دیکھو ہم دونوں چاہے ایک دوسرے سے کتنی نفرت کیوں نہ کر لیں ہماری بیٹیوں کو ہماری ضرورت رہے گی اور تم جانتی ہو ہمارے معاشرے میں بچوں کیلئے ان کے باپ کا سایا کتنا ضروری ہوتا ہے دیکھو سویرا تم چاہے میری بیٹیوں کو مجھ سے جتنا بھی دور کرتو تم ان سے ان کے باپ کا نام نہیں چھین سکتے یہ تھی آپ کی معافی ڈرانا چاہتے ہیں مجھے نہیں نہیں بلکل نہیں کسی باتیں کر رہی ہو یار تم میں تو میں نے تو بس سوچا اور میں نے کہہ دیا دیکھو میرے بغیر تمہارا کوئی گزارہ نہیں ہو سکتا لاؤ میں تم کو کچھرا پیناتا ہوں لاؤ ہاتھو لاؤ نا یار لاؤ نا یار کیا ہوا ترد ہو رہا ہے اس سے زیادہ تکلیف تو آگے ہونے والی ہے لاؤ موسیقی آو چلو آگے سے جوس پلاتا ہوں تمہیں ہاں چلو موسیقی آگے سے زیادہ 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 دیکھتے ہی رہیں گے یا جو پوچھنا ہے وہ پوچھیں گے بھی دیکھا آنکھے پڑھنے کا منر تمہیں خوب آتا ہے کیونکہ پچھلے پندرہ منٹ سے آپ خاموش ہیں لیکن آپ کے چہرے پر بہت سارے سوان ہیں پہلے تو کبھی آپ نے انتظار نہیں کیا پہلے تم بھی تو ہر صبح اخبار کی طرح ہر خبر آکے مجھے دیا کر دی اس بار میں بہت دن تک اسمتاز میں رہا تم ایک بار بھی مجھے ملنے نہیں آئی یاد ہے کہ اگر مجھے ایک چھینک بھی آ جاتی تھی بیٹھا تو تم ایک ہسپتال سے دوسری ہسپتال تک مجھے لیے پھرتی تھی میرے علاج نہ کرانے کی زدھ تھوڑنے کی خاطر تم نے سالار سے نکاہ تک کر لیا یاد ہے یا یاد کراؤں بیٹھا یاد ہے سب یاد ہے پر آپ جانتے ہیں کہ میں شہر میں نہیں تھی ہاں اور سالار کا ہے بابا وہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے اس کی طبعہ تھوڑی سی خراب ہے تو مائنر سے ایکسیڈنٹ ہوا اس کا ایک دو دن میں ڈسچارج کر دیں گے اسے موسیقی پیٹا جب میں اپنی ہر بار تمہیں بتا سکتا ہوں تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اپنی مشکلی چھپانے کی تمہیں اجازت ہے بابا کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیں کیا چاہیے مجھے بتائیں میں لے آتی ہوں مجھے سالار کے باس لے چلو بابا پلیس آپ کو ریش کی ضرورت ہے اور سالار کو بھی بابا ابھی نہیں ابھی سالار خود بہت گلٹ میں ہے کہ وہ آپ کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا بیٹا ایک بات سچ سچ بتاؤ گی مجھے سبی تم اپنے سسرار میں محفوظ ہو آپ کو ایسا کیوں لگا کہ محفوظ نہیں ہوں اٹھا وہ وہ میں سالار کے خامدان کچھ سمجھ نہیں پایا پتہ ہے ہسپتال میں اکیلے بستر بھی لیٹے لیٹے میرے دل میں اس یہی خیال آتا رہا کہ میری بیٹی یہ جسے میں نے دنیا کی ہر چیز سے محفوظ رکھے پا رہا اجنبیوں کے حوالے کر دی اور میری ناراض کی تمہیں اس نحش تک لے آئی کہ تم تمہارے پاس اندھے گوے میں پوجھ جانے کے سوا کوئی چارہ باقی نہ تھا اللہ نے خیر کی کہ مجھے شفا دے دی خیر مر جاتا تمہیں مجھے تو خبر میں بھی چین نہیں آتا آپ ایسے بات کریں گے نا تو تو میں جا رہے گا آجا ایک منٹ میں نے تو تمہیں بہادر شیر نہیں بنایا تم کب سے کبوتر کی طرح خطرہ دیکھ کر مو موڑنے لگی؟ ماں باپ اپنی بیٹی کو کسی اجنبی کے حوالے ہی کرتے ہیں تو پھر میری کون سی انوکھی شادے ہوئی ہے؟ اور ایک بات یہ جب شیر اپنے بچوں کی ٹریننگ کر دیتا ہے نا تو پھر وہ ان پہ نظر نہیں رکھ کے رہتا اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ای پرویس میں آپ کی ایک بھی کیموں میں سنے کروں اکھا والا پرویس محبت کے خزانے دو ذرا سا مسکرانے دو محبت ہے حسیدوں کا ہمیں آزمانے دو نہیں خواہش بھنانے کی ہمیں سب یاد آنے دو